دلالیم خان کی آج احتساب عدالت میں پیشی علیم خان کو جسمانی ریمان پورا ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب لہور پی ٹی آئی رہنما کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی تفتیش کر رہا ہے احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کیس سخت انتظامات الڈیو ایم سی نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ دیا پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ووکرز انیکشن نتائج نظر نہ آسکے ایم ڈی الڈیو ایم سی خالی نتیر بٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل ساب سپرہ بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن پورا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئیں پورا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے سی ٹیو کی ماتحت عملے سے مبینہ بدتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دیں دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغلپورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹین ریٹائر لیاکت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرجی کے جگہ پر تائینات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دے دی بد سلوکی والا کوئی معاملہ نہیں ترجمان سی ٹی ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکوائری ایس ایس پی سی ٹرافک کر رہی ہیں بہار رنگ اور خوشبوں کا موسم آ گیا شہر میں جسرے بہارہ کا ہو گیا آغاز لاہورین میوزیکل لائٹ سکاپتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائے تیار پانچ بڑے پارکس میں منی سرکس اور پوڈ گالا کا بھی ہو گا انکاد تقریب اٹھائیس مارٹ تک جاری رہے گی پی اے چے نے شڑیول جاری کر دیا پانچ کی کمی سکولوں پر بھاری پڑھنے لگی سرکاری سکولوں کی امرجنسی میں اطلاع دینے والی سیمے بند چھ ہزار سمز آدم ادھاگی کے باعث بند ہوئی اساتیزہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلڈی بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سمز آن نہیں رکھ سکتے دسٹرک ایجوکیشن اوٹھارٹی کے حکام کہتے ہیں پانچ کی منظوری ہو گئی ایک ہفتے میں نون سیلڈی بجٹ جاری کر دیں گے پانچ کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پول اور سرکولر روڈ توسی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا غاز کروانے کے بعد پانچ روک لیے گئے لینڈ ریکوزیشن کے لیے سینتیس کرو روپے کی رقم مقتص کی گئی تھی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیشے نظر ابھی چھپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر آسیف علی زرداری کی زیر صدارت بی فلس پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیریہ لعثمان بزارت سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور پر زیرے بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم این اے چودری مونی صلاحی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیر صدارت جلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباد وزیر قانون راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبدالعلیم کان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باوجود کو ارم پورا نہ ہو سکا پی ایس ایل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا تحصلے پر نظر ثانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وارس کللو کا خطاب کھلانیوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے رازہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ عمل کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ عمل میں ہی ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر اسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلحہ فاج نے قوم کو مایوز نہیں کیا منپسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمے الارٹ نہ ہو سکے وزیریالہ پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفکیشن ساتھ فروری کو جاری کیا ذرائق کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی منپسند محکموں کی فرمائش پر معاملات تھپ ہوگے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکموں کے الارٹ میندہ ملنے پر بدلیلی کے شکار وزیریالہ نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیریعظم سے بدد باندھی پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری پرویز علاہی سی عبدالعلیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی وصرحادی صورتحال پر دبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ چودری زہیر الدین اور شویب صدیقی بھی موجود رہے پی ایس ایل میچز کی ٹکٹ شائکین کی پریشانی خاتم آن لائن ٹکٹ لینے بالوں کو گھر بیٹھے رکھ ملے گی چند روز میں رکوم اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ای سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بھی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ایل کے لیے ریلوی کا خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ لاہور سے کراچی کے لیے اضافی کوشش لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گی آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوی حکام خطے میں مودی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوشش کی مودی تیس سیٹے اضافی جیتنے کے خواہش من تھے پورا ایلیکشن ستیان آس کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ مودی اور بھارت کی زلت کا استارہ بن کر سامنے آیا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا الحمرہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے اٹھائیس فروری کی رات چار مقامات پر مزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائیون کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی مودی کا منصوبہ راپوچکر ہو گیا کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کی آشانہ ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملت کیس میں عدالت سے استداء وقت ضائع نہیں عدالتی کا روائی کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دے بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجم الحسن کے ریمانکس حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریپورنس کی کوپیاں پراہم نہ کی جائیں وقیل شہباز شریف ریپورنس کی کوپیاں پراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید نجم الحسن کو پراہم کر دی گئی کہ اس کی سمات سولہ مارچ تک ملتبی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ پائی بارہ کے سیل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل کیس کی سمات خاجہ برادران کو بقاعدگی سے پیسے آتے رہے نئے پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جو ریشل ریمانڈ میں انیس مارچ تک توسی شہباز شریف حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب عدالت پیشی لیگی مرد و خواتین کارکونوں کی نارے بازی ایم پی یاسین سحل بولے شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیاں عمرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنسا ہوئی ہیں سانیہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات کلمبند شہباز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئی حضرت شاہ نائت قادری کے دوستہ تیرانویں سالانہ ارس کی تقریبات جاری گوئرن پنجاب چودری سرور کی مزار پر حاضری فاتح خانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیاء اللہ نے بھی ہمیں امن کا درس دیا ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں جارہیت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک پوجھ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے شہر میں دو روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں شہر کا موسم آج سرد اور خوشک رہے گا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تائیس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے محکم موسمی آت نے بتا دیا کرکٹر محمد آمیر کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ دو دن سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھی محمد آمیر کی والدہ دل کے آرزہ میں مبتلا تھی اہل خانہ مرہومہ کی میت لے کر گوجر خان چلے گئے کرکٹر شائقین دگر نے محمد آمیر سے اظہار افسوس کیا اور ریس کورس پارک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا طلبہ و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا بیواقی وصیرہ تعلیم شفقہ پہمود اور چیئرمن پی ایچ اے یاسیر گیلانی کشکر